اردو مشاعروں کی تاریخ میرے خیال سے تقریباً دیڑھ سو سے پونے دو سو سال کے بیچ میں ہے لال قلے سے اس کا آغاز ہوا اور آج یہ دوبئی شارجہ آلین پاکستان انگلینڈ ناروی مسقط امریکہ آشٹلیا گینڈرین دنیا کے مختلف ممالک میں منعفت کیے جا رہے ہیں مشاعرے ہر روز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں ہوتے ہیں مختلف شہروں میں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ سننے آتے ہیں مگر پچھلے تیس سال سے میں دوبئی کے مشاعروں میں شرکت کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف مشاعرے یہاں بھی اب تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس وقت تقریباً چار پانچ تنظیمیں مل کر مشاعرے کراتی ہیں الگ الگ وقتوں میں ایک سے بڑھ کے ایک شاعر آتے ہیں کبھی آتے ہیں ہمارے اور سننے والے بہت ہی سبھی جگہ اچھے سننے والے آ رہے ہیں شرکت کر رہے ہیں تو دوبئی میں مشاعروں کا اور اردو کا مستقل بڑا تابناک ہے یہ سنہرا چاند جب نکلتا ہے کبھی کبھی ہمیں پورے چاند کی شب نظر آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پورے چاند کی شب دوبئی میں جس میار کے مشاعرے ہو رہے ہیں شاید دنیا میں اس طرح کے مشاعرے کم ہو رہے ہیں میں پشکین آقا صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو پچھلے دنوں یعنی کل میرے کیوں چھتا رہے ہیں